اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ عز وجل کے احسانات میں سے ہے کہ اس نے بندوں کے لیے نیکیوں کے ایسے مواقع فراہم کیے جن میں ثواب دگنے ہو جاتے ہیں لہٰذا لوگ ان مواقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایسے اعمال انجام دیتے ہیں جو ان کو اللہ سے قریب کرتے ہیں انہی مواقع میں سے زلحجہ کے دس دن ہے انہی دس دنوں میں یوم الترویہ یوم عرفہ اور یوم النحر آتے ہیں اللہ عز وجل نے ان دس دنوں کی عظمت کو بتانے کے لیے ان کی قسم کھائی ہے فرمایا قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی سورة الفجر آیت نمبر ایک اور دو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کے خبر دی ہے کہ یہ دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں فرمایا دنیا کے افضل ترین ایام ایام عشر یعنی زلحجہ کے دس دن ہیں صحیح الترغیب حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو پچاس ابو عثمان انہدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں صلف تین عشروں کی خوب تعظیم کیا کرتے تھے رمضان کا آخری عشرہ زلحجہ کا پہلا عشرہ اور محرم کا پہلا عشرہ لطائف المعارف لابن غجب صفحہ نمبر پیتے سے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زلحجہ کے شروع کے دس دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں لوگوں نے پوچھا اور جہاد میں بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد میں بھی نہیں سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 979 اور عمل صالح مختلف قسم کی عبادات کو شامل ہے جیسے روزہ، نماز، حج، ذکر و تکبیر، قرآن کریم کی تلاوت اور صدقہ اور خیرات ان دس دنوں میں جن اعمال کو کرنے کی تاقید آئی ہے ان میں دسویں زلحجہ کو چھوڑ کر ایک سے نو تک روزہ رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی زوجہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زلحجہ کے نو دنوں کا روزہ رکھتے تھے سنن ابی دعوت حدیث نمبر 2437 خاص طور سے یوم عرفہ کا روزہ جو دو سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے اور انہی اعمال میں سے ان دنوں میں کسرت سے اللہ کا ذکر کرنا اور اس کی تکبیر بیان کرنا ہے اللہ عز و جل کا فرمان ہے اور ان مقررات دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں ان چوپائیوں پر جو پالتو ہیں سورة الحج آیت نمبر 28 انہی اعمال میں سے حج ہے اور یہ عشرِ ذلحجہ میں کرنے والے اعمال میں سب سے افضل عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 1770 انہی اعمال میں سے قربانی ہے اور جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے وہ عشرِ ذلحجہ کے آغاز سے لے کر قربانی کا جانور زبح کرنے تک اپنے بال اور ناخن نا کاٹے جو شخص قربانی کا دل HTM جو شکل